حضرتِ مولانا روم مست بادہِ قیوم آپ نے اپنی مسلمی کے اندر ایک باب باندہ ہے باب باندہ ہے پری کی حوالے سے جن کی حوالے سے کہ جب پری کا جن کا تسلط ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے اور یہ باب باندھ کر پھر آپ منصور کی بایدید بستامی کی ابو الحسن نوری کی اور دوسرے جو صوفیہ ہیں ان کی بات کرتے ہیں آپ مثال دے کر بات سمجھاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی انسان پر جن کا تسلط ہوتا ہے کسی انسان پر جن کا پری کا تسلط ہوتا ہے بودھ کا تسلط ہوتا ہے تصرف ہوتا ہے یعنی کسی انسان کے اندر جن داخل ہوتا ہے سایہ اس پر پڑتا ہے جب جن تصرف کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جن تصرف کرتا ہے اور اس بندے سے اپنی بات کہلواتا ہے ہوتا ہے کی نہیں ہوتا یہ جن کا اثر ہوتا ہے اور پھر وہ انسان باتیں کرتا ہے کیا باتیں کرتا ہے وہ باتیں کرتا ہے جو جن تصرف کے ساتھ باتیں کہلواتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر بندے کے اندر جن داخل ہو جائے تو وہ اپنے تصرف سے اس کے موں سے اپنی باتیں کہلواتا ہے اور اگر کسی بندے کے اندر اللہ رب العزت کی قدرت داخل ہو جائے تو پھر وہ اللہ رب العزت اپنی باتیں اپنے بندے سے کہلواتا ہے تو عبدیت کا کیا معاملہ ہے کہ اپنی ذات انسان ختم کر دیتا ہے فنا ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ کی ذات اللہ اس بندے سے بولتا ہے یہاں ایک اور بات عرض کر دوں یہ جو قرآن ہے قرآن یہ کس کا کلام ہے بولیں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کس کے موں سے کس کے موں سے یہ کلام نکر رہا ہے یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ موں سے نکر رہا ہے آپ کے دہان مبارک سے نکر رہا ہے حضرت مولانا روم آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جو قرآن مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے وہ قرآن نہیں اللہ کا کلام نہیں وہ درجہ کفر میں زلا جاتا ہے اگر اس کا کلام مصطفیٰ کی زبان سے نکلے تو این ایمان ہے کیونکہ کلام اس کا ہے لیکن بولنے والا مصطفیٰ ہے کلام اس کا ہے لیکن بولنے والا بایزید ہے کلام اس کا ہے لیکن بولنے والا منصور حلاج ہے کلام اس کا ہے لیکن بولنے والا درخت ہے کیونکہ اس کی صفات اس کی ذات اس کی تجلیات بندے بردہ پڑتی ہیں اور بندہ اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے اور یہی مقام ابدیت ہے دیکھیں اللہ کلام کرتا ہے کلام کرنے کے لیے مو چاہیے کلام کرنے کے لیے مو چاہیے لب چاہیے دانت چاہیے اور پھر ان ساری چیزوں کے لیے چہرہ چاہیے اور اللہ رب العزت کی ذات مو سے پاک ہے کہ نہیں پاک پاک ہے نا وہ مو سے پاک ہے وہ دانتوں سے پاک ہے یہ مجسمہ ہے اور وہ جسمانیے سے پاک ہے جسم میں وہ نہیں آسکتا لیکن وہ کلام کرتا ہے تو یا اللہ پھر تو کیسے کلام کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میرا معبوب ہے اس کا مو ہے مو معبوب کا ہے دہن معبوب کا ہے زکن معبوب کا ہے لب معبوب کے ہیں لیکن اس سے بولنے والے دو ہیں معبوب کے مو سے بولنے والے دو ہیں کبھی معبوب کے مو سے میں بولتا ہوں اور کبھی معبوب خود اپنے مو سے بولتا ہے جب اس کے مو سے میں بولوں تو قرآن بنتا ہے اور جب معبوب بولے تو حدیث بنتی ہے موسیقی 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 موسیقی